کچھ خیالات آپ سب کے ساتھ بار دیں لیکن اس سے پہلے ہم اپنے تمام معززین کی مبارک کوئی کے رس مطافرنا چاہتے ہیں اسی زم میں میں بے ہر مودبانا اور دس بستہ گزارش کرنا چاہوں گے پیسر ڈاکٹر یاسمین اشائی صاحبہ سے کی وہ سٹیج پرتشریت ہے نیدہ کچھ بہت نہیں ہے یہ رہے کے خیالات ہیں جمو کشبیر ہے اور آج کی اس تکریب کی یہ مہمانے کو سوسید ہے دیگن کے انر کال پروفی ایسیم شفایی دو جیگنری سے پوریٹس کی سوچی رہے جیگنری سے بردیش کرنا چاہمائی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ایسے ویشکلی آجا اسلام علیکم ایسے ویسے ایسے نمازمی بسیارت در ملتا ہے ویسے ایسے 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 اس پیدا کیا ہے ہر سال کی طرح آج بھی ویمنز کالیج ایم ایڈوڈ میں انٹرنیشنل ویمنز ڈی منایا گیا تو اس دن کا مقصد یہ ہے کہ عورت جو ہے جو اسے پورے سال کسی بھی فیلڈ میں چاہے وہ سوشل فیلڈ ہو کلچرل پولٹیکل یا اکنومک فیلڈ ہو اس میں جو بھی اچیومنٹس کی ہو ان کو ابزرو کرنا اور ان کو سیلیبریٹ کرنا اس دن ہم کچھ ٹارگٹس رکھتے ہیں کچھ گول سیٹ کرتے ہیں اور پورے سال ان گولز کو عجیب کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے اس پر محنت کرتے ہیں پورے سال ان گولز کو عجیب کرنے کے لیے تو اس دن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سماج میں یہ بیداری پدا کریں کہ عورت کا مقام اس سماج میں کیا ہے عورت ایک زندگی جو ہے اس میں مرد اور عورت ایک دو پہیے ہیں تو جس طرح مرد کا مقام ہے کہ ایک مرد کے بغیر زندگی نہیں چلے گی اسی طرح ایک عورت کے بغیر بھی یہ سماج نہیں چلتا ہے تو ہماری سوسائیٹی جو ہے اس کی پروگریس کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے دونوں کا ویل ایجکیٹڈ ہونا دونوں کا ڈیولپڈ ہونا اور دونوں کا رول جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہم میں یہ کہوں کہ عورت کا رول جو ہے وہ تھوڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہے وہ بچے کی سب سے پہلا ایک سکول ہے بچے کا سکول جو ہم وہ ایک مادر کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلا جو بچہ جو ہو جاتا ہے ایک ماں کے تھوڑ ہو جاتا ہے اور جس گر میں ماں پڑی لکھی ہو تو وہ گر میں وہ اپنے بچی کی تربیت بھی صحیح طرح سے اور اس کی نشو نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکتی ہے میری اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی جو گرل سٹوڈنٹس ہیں میں ان سے یہ میسیج دیتی ہوں کہ وہ اپنی پڑھائی کی طرف سے یہ زیادہ توجہ دیں اپنے آپ کو اکنومیکلی انڈیپینڈنٹ بنائیں آفٹر کمپلیٹنگ دیئر ایڈوکیشن اور جو سماج میں جو برائیاں ہیں ان سے دور رہیں سیس جو ہے وہ سوشل سرویس ہے تو جو کالیج کا رول ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے لیے وہ ہوتا ہے اوورال ڈیولپمنٹ تو اوورال ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف پڑھائی کرنے سے نہیں ہوگی کلاس رونز میں نہیں ہوگی تو اوورال ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں باقی جو کور کرکلر یا ایکسٹر کرکلر ایکٹیوٹی جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے اور سماج میں ایک آفٹر آل اس بچے کو ہم تیار کرتے ہیں سماج میں رہنے کے لیے تو سماج کی جو پرابلمز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان سماج کی پرابلمز کو صدارنے کے لیے تو انیس ایس کا کافی زیادہ رول ہے ایس ای سوشل سرونٹ وہ اپنے سماج میں جاتے ہیں اپنے ارد ارد دیکھتے ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں اور ان پرابلمز کو کیسے صدارا جا سکتا ہے ہواتین کے لیے میری یہ میسیج رہے گی سب سے پہلے ایک پیرنٹس کے لیے کہ اپنے بچوں کی دونوں بچوں کی لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی صحیح طرح سے نشونوما کریں ان کی تربیت کریں اور ہمارا ایک فرض بنتا ہے بحثت استاد کے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کا اچھے سے خیال رکھیں ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں اور ہمارا فوکس ہونا چاہیے ان کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ پہ تاکہ وہ کل کو سماج میں سر اٹھا کے رہے اور تاکہ وہ سماج میں ایک اپنا اہم رول جو ان کا ہے وہ ادا کر سکیں اس ای وومنس ڈے جو ہم یہاں پہ سیلبریٹ کر رہے ہیں جی سی ڈاویو ایمیرو شریہ نگر میں یہ ایک وومنس کو اپنے رائٹ دیتا ہے ان کو بولتا ہے کہ ان کے رائٹ کیا ہے تو ہم یہاں پہ ایسے انسی سی کیڈٹ یہ سیلبریٹ کر رہے ہیں اور ہم انسی سی کے بحاف پر یہ رہے سیلبریٹ کر رہے ہیں ہم وومنس کو دکھا سکتے ہیں کہ ان کی پوار کیا ہے آج کے ٹائم پر میسیج دینا چاہتا ہے کہ لڑکیاں کم نہیں ہیں اور آج کے ٹائم پر لڑکیاں لڑکوں کے برابر ہیں اور ہم نسی سی یونیفارم پہنتے ہیں کیونکہ ہمارا یہی ہمارا سب کچھ ہے یہ ہمیں ہماری پہچان دیتا ہے ہمیں کسی کے گھر پر بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں لیکن کسی کے گھر پر بہت سارا سپورٹ ہوتا ہے تو جو ہمیں نسی سی فائدہ بھی دیتا ہے اور ہم نسی سی میں بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں تو اس وجہ سے ہمارے گھر والے ہمیں پورا سپورٹ کرتے ہیں پیرے دو سال ہو گئے نسی میں ہمیں اجمیر گئے ڈیلی گئے جم ہو گئے اور میکزمم ہمارچل جاتے ہیں اور پنجاب جاتے ہیں کہ ہم ان کے برابر سب کچھ کر سکتے ہیں ہماری جتنی بھی ٹریننگ ہوتی ہے وہ لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے اور آج کا لڑکیاں ہی ہیں جو آڑی میں بھی جاتی ہیں اور لڑکوں کے برابر کھڑی ہوتی ہیں کی میسیج یہی ہے کہ اگر ان کو کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں تو ان کو شرم چھوڑنی ہے ان کو ان سی سی میں آنا ہے یہاں پہ ان کو سب کچھ ملے کا جو وہ چاہتے ہیں ان کو اپنا فیوچر یہی پہ بنانا ہے